وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساترانم یہ سورہ زمر چوبیس میں پارے میں آپ کے سامنے ڈسپلی ہے سورہ زمر مکی ہے اور اس کے تمام مضامین مکی ہیں یہ آٹھ رکوع اور پچھتر آیات مبارکہ پہ مشتمل سورت ہے اور زمر کا معنی گروہ ہے اس کے اندر اہل ایمان اور کفار ان دونوں کے قیامت کے دن دو الگ گروہ ہونے کا تذکرہ ہے اور ان دونوں کے الگ الگ انجام کا تذکرہ ہے اس وجہ سے سورت کا نام زمر ہے اور اس کے آٹھ رکوع ہیں آج انشاءاللہ ہم اس کا پانچوں رکوع پورا پڑھیں گے اور پانچوں پورے رکوع کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے کہ مرنا ہے ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے اس کی سب سے پہلی دلیل اللہ نے ہماری نید کو بنایا ہے پہلی آیت مبارکہ میں یہ مثال دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور پھر اللہ جب چاہتا ہے تو اس کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے اور اگر اللہ تعالی نہیں چاہتا تو پھر یہ بندہ اس دنیا میں نہیں آسکتا گویا کہ تمہارا ہر روز سو کر اٹھنا یہ اللہ تعالی کی اس قدرت پر دلیل ہے جو تمہیں ایک لمبا عرصہ مرنے کے بعد بھی اٹھا لے گا اس دلیل کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اہل مکہ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں مرنا تو ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن سونا تو ہر روز ہوتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے میری قدرت کاملہ کا یہ بیان بھی سن لو کہ جو تمہیں نیند کے بعد دوبارہ جگا دیتا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا اس پورے رکوع کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہی ہے اس کے بعد ایک ان کے وہم کو اور ان کے گمان کو رد کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے دیکھو میری قدرت یہ ہے کہ میں مرنے کے بعد تمہیں اٹھاؤں گا بالکل ایسے ہی جیسے سونے کے بعد تمہیں جگا دیتا ہوں تمہاری روح واپس لوٹا دیتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی تم نے میرے شریک بنائے ہیں اور ان سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ قیامت والے دن ہمیں بخشوا بھی لیں گے اللہ فرما رہا ہے یہ تینوں تمہارے نظریات باطل اب آیات مبارکہ کا مفہوم انشاءاللہ سمجھ آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفا الانفس حین موتها اللہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے یتوفا جو قبض فرماتا ہے الانفس جانوں کو یعنی روحوں کو قبض فرماتا ہے حین موتها حینہ جو ہے یہ ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے وقت کے لیے حین موتها ان کی موت کے وقت واللتی لم تمت فی منامہ اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحیں حالت نید میں بھی اللہ قبض فرما لیتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ انسان سوتے ہوئے خواب میں کچھ لوگوں سے ملتا ہے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی روحیں بھی اللہ کے پاس ہوتی ہیں اور انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح بھی اللہ کی قدرت اور مشیعت کے مطابق وہ نکل کر ان روحوں سے جا کے ملتی ہے اور پھر اللہ کی قدرت ہے کہ وہ روحیں وہاں رہ جاتی ہیں لیکن یہ روح صبح اٹھ کر انسان کے بدن میں واپس آ جاتی ہے یہی اس آیت کا مطلب ہے واللتی لم تمت فی منامہ اور جو ابھی تک نہیں مرا اللہ تعالیٰ فی منامہ اس کی نیند کی آلت میں بھی اس کی روح کو قبل فرما لیتا ہے فیمس کلتی قدا علیہ الموت فیمس کو پھر وہ روک لیتا ہے اللتی اس روح کو قدا علیہ الموت جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کرنا ہے اور اللہ جس کی اوپر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اس کو اپنے پاس چھہرا لیتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ اِلَىٰ اَجَلِمْ مُسَمَّا واو کا مانا اور يُرْسِلُو وہ بھیج دیتا ہے اسی سے لیکنا ہے لفظ رسول رسول کا مانا بھی بھیجا ہوا ہے وَيُرْسِلُو اور واپس بھیج دیتا ہے الْأُخْرَىٰ دوسری روحوں کو اِلَىٰ اَجَلِمْ مُسَمَّا ایک مکررہ مدت تک ہم رات کو سوئے شاہ کے بعد ہماری روح اللہ کی قدرت سے اللہ کے قبضے میں تھی ہم زندہ ہیں تو بھی اللہ کے قبضے میں لیکن یہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس کی اوپر دلیل بناتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا تم سوتے ہو تمہاری روح نکل جاتی ہے اللہ کے قبضے میں ہے لیکن اللہ چاہتا ہے تو ایک مکررہ مدت تک دوبارہ لٹا دیتا ہے اور پھر ہم زندگی کے اندر دوبارہ آ جاتے ہیں یہ جملہ اس دلیل کے بعد غور اور دعوت کے لئے اِنَّا بے شک فی زالے کا اس پورے پروسیجر میں سو کر اٹھنا اور پھر زندہ ہو جانا اللہ کے اس سارے عمل میں لَا آیَا تِن لَا مکمانا بِلَا شُبَا آیَا تِن نشانیاں ہیں لِقَوْمِن ان لوگوں کے لئے اس قوم کے لئے يَتَفَقْقَرُون جو غور و فکر کرتی ہے وہ نشانیاں کیا ہیں کہ جس نے ہمیں سولایا وہ اللہ ہے جس نے ہمیں سونے کے بعد اٹھایا وہ اللہ ہے اور نشانی کیا ہے یہی اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اٹھائے گا چونکہ اہلِ مکہ مشرقین مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر تھے ان کو یہ نشانی دی گئی ہے اب اتنے بڑے اللہ کی قدرت کے بعد تاجب کا اظہار ہے اور سوال کیا جا رہا ہے اتنی میری بڑی قدرت کے بعد ام اتخذو من دون اللہ شفعا ام کیا اتخذو انہوں نے بنا لیے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر شفعا شفی اور سفارشی اللہ کو چھوڑ کر اتنی میری بڑی قدرت کے بعد بھی کیا انہوں نے اپنے سفارشی بنا لیے ہیں یہ ان کی اکل اور شعور پہ تاجب کیا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے اکل کو ہاتھ مارو اہل مکہ اے مشرقین اور اے کفار میری اتنی بڑی قدرت کو چھوڑ کر تم ان کو اپنا شفی بنا رہے ہو کل اے حبیبِ مکرم آپ ذرا ان سے پوچھئے اوالو کانوں اگرچہ وہ ہوں جن کو تم نے سفارشی بنایا ہے بتوں کو اور غیر اللہ کو اگرچہ وہ ہوں لا يملکون شیعا کسی چیز کے مالک نہ بھی ہوں ولا یاکلون اور اکل اور شعور نہ بھی رکھتے ہوں لات منات عزا لکڑی کے پتھر کے تمہاری مورتیاں بت اور اسنام یہ اگر اکل شعور اور کچھ ملکیت نہ بھی رکھتے ہوں تو پھر بھی یہ تمہارے شفی ہیں تمہاری اکل کی اوپر افسوس ہے اور تمہارے شفی بنانے کی اوپر افسوس ہے کل للہ الشفاعت جمیعہ یہ ہمارے عقیدے کی دلیل ہے ہم بھی تو شفی مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آقے دو جہانلے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا فرمائیں گے شفاعت فرمائیں گے قرآن ہماری شفاعت فرمائے گا حافظ قرآن شفاعت کرے گا تو یہ سارے کام تو ہمارے بھی شفی ہیں اس کا جواب ہے کل للہ الشفاعت جمیعہ یہ جو شفاعت کا اختیار ہے یہ اللہ ان کو دے گا اور یہ اللہ کی قدرت سے ہی ہوگا کہ حضور شفاعت فرمائیں گے یہ اللہ کی قدرت سے ہی ہے کہ حافظ قرآن شفاعت فرمائے گا اور یہ بے اذن اللہ ہوگی ان کی شفاعت بے اذن اللہ نہیں ہوگی وہ اس کو اپنے زوم کے مطابق اپنے شفی بناتے ہیں کل اے حبیب آپ فرما دیجئے لِللہِ اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے الشفاعت و شفاعت اور سفارش جمیعہ ساری کی ساری یہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے مُلْكُ بَادشاہی السَّمَاوَاتِ آسمانوں کی وَالْأَرْضِ اور زمینوں کی سُمَّا الَيْهِ تُرْجَعُون اپنے مقصد کی طرف دوبارہ اشارہ کر دیا گیا کہ سُمَّا پھر الَيْهِ اسی اللہ کی طرف ہی تُرْجَعُون تم لوٹائے جاؤ گے اب اہلِ مکہ کا اور جو مشرقین اور منکرین ہیں ان کا ایک مزاج بیان ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے قرآن میں اور حضور اللہ کی وعدانیت کو بیان کرتے ہیں تو جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل بڑے گھٹن محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کیا ہوتا ہے اللہ ہمارے بوتوں کے بغیر تو کچھ نہیں ہے ہمارے بوت سب کچھ ہیں ہاں اللہ بوتوں کے بعد ہے بوت راضی ہو جائیں غیر اللہ پہلے راضی ہو جائیں پھر ہم اللہ کو بھی راضی کر لیں گے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اور وَاو کا مانا اور اِذَا جَبْ ذُكِرَ ذِكَرَ کیا جائے اللہ ہو اللہ کا وحدہو اکیلہ ہم جملہ بنتے ہیں اللہ وحدہو لا شریک تو یہ وحدہو اللہ کی توحید سے ہی ہے اور جب ذکر کیا جائے اکیلہ اللہ کا تو وحدہو شمہ ازت تو کڑنے لگتے ہیں قلوب و دل اللہ زینہ ان لوگوں کے لا یومنونا بالآخرہ جو آخرت کے اوپر ایمان اور یقین نہیں رکھتے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ زینہ من دونے ہی اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے سوا دوسروں کا تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو اس وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں یعنی مشرقین کا حال یہ ہے کہ اللہ کی توحید بیان ہو تو وہ ان کے دل کڑنے لگتے ہیں اور جب اللہ کی توحید کے علاوہ غیر اللہ کا بیان ہو تو پھر وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں یہ ان کا حال عجب ہے اے حبیب آپ کیا طریقہ اختیار کیے رکھیں فرمایا کل اے حبیب آپ ارز کرتے رہیے میری بارگاہ میں کیا اللہم فاطر السماوات والارد عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادہ کا فی ما کانو فیہ یختلفون آپ معبوب اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں آپ ارز کیجئے اللہم اے اللہ فاطر السماوات والارد فاطر پیدا کرنے والا السماوات آسمانوں کا والارد اور زمین کا عالم الغیب والشہادہ اے جاننے والے غیب کے والشہادتے اور پوشیدہ کے انت تحکمو تو ہی فیصلہ فرمائے گا بین عبادہ کا اپنے بندوں کے درمیان فی ما ان امور میں کانو فیہ یختلفون جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے وہ اختلاف کیا تھا وہ مر گئے مٹی ہو گئے اللہ کہاں اٹھائے گا اسحاب کتاب تو ہے ہی کوئی نہیں اب ان کا آخرت کا ذکر ہو رہا ہے اور اب ہم سورت کے اختتام کی طرح بڑھ رہے ہیں یہ چھالیس نمبر آئے تک کم پہنچ گئے ہیں آدھی سے زیادہ ہو گئی ہیں اب وہ جو زمر والا تذکرہ ہے وہ شروع ہونے لگیا ہے آگے باقیدہ سے دو گروہ ہوں گے اب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مشرقین اب تو ہماری بات مانتے نہیں ہیں لیکن جب یہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور قیامت کے دن حاضر ہوں گے اس وقت یہ کہیں گے ساری زمین و آسمان کے خزانے ہم سے لے لو ہمارا سارا مال و دولت لے لو لیکن اس ہمیں عذاب سے بچا لو اللہ فرما رہے اب تمہارے کچھ دینے کا اور فدیہ کا مطالبہ کرنے کا اور فدیہ پیش کرنے کا وقت گزر چکا ہے وَلَوْ أَنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَاوْ کَمَانَا اور لَوْ اَگَرْ اَنَّا بے شک ہو لِلَّذِينَا انہوں لوگوں کے لیے ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا مَا فِي الْأَرْدِ جَمِعَا جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا بھی اگر ان کے لیے ہو جنہوں نے ظلم اور شرک کیا دنیا میں صرف اتنا ہی نہیں وَمِسْلَهُ مَاعَهُ پوری دنیا کے خزانوں جتنا ڈبل بھی آ جائے اور وہ یہ چاہیں کہ لفتہ دوبہی یہ اس کو بطور فدیہ دے دیں مِنسُوءِ الْعذاب بُرے عذاب کے بدلے میں کہ ہم عذاب سے بات جائیں اور یہ معاوضہ دنیا اور زمین و آسمان کا سارا اللہ لے لے یوم القیامہ قیامت والے دن تو ایسا ممکن نہیں ہوگا وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ اور اس روز ظاہر ہو جائے گا ان پر مِنَ اللَّهِ 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 کی طرف سے مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے وہ تو کہتے تھے ہم مر جائیں گے مٹی میں چلے جائیں گے اب کیسے اٹھیں گے اب جو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے اب وہ سارا ان کے سامنے آ جائے گا ہم اگر تین گھنٹے کی مووی بنائیں نا جی آپ نے موبائل میں یا کیمرہ میں اور اس کو چلا دیں تو وہ پہلے سے لے کر آخر تک سارا کچھ ہمیں دکھا دے گی ہماری زندگی بھی ایک مووی ہے اور قیامت والا دن دیکھیں کتنے دنوں کا ہوگا دنیا کے مقابلے میں پچاس ہزار سال کا وہ ایک دن ہے جو قیامت کا ہے آپ اندازہ کریں اس میں میرے اور آپ کے ساٹھ ستہ رسی کیا ایسیت رکھتے ہیں اتنا بڑا ڈیٹا جہاں ہونا ہے وہاں میرے اور آپ کی زندگی تو بس ایسے ہی جا کے ختم ہو جانی ہے اور یہ جب وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ انجام بھی ہوگا ہمیں تو بچپن جوانی بڑھاپا ہمارا شرک ہمارا سارے گناہ یہ تو ہمارے سامنے فلم کی طرح چل گئے ہیں اور وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَ آتُمَا كَسَبُو اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر وہ برے عمال ماں کا سبو جو انہوں نے کمائے تھے وَحَاقَ بِهِمْ اور گھیر لے گا ان کو اللہ کا عذاب مَا کَانُو بِهِ يَسْتَحْزِعُون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یہ ان کو گھیر لے گا اب فطرت انسانی بیان ہو رہی ہے ساتھی مشرقین کا حال بیان کر کے فَإِذَا مَسَّلْإِنسَانَ دُرُّن دَعَانَا یہ میری اور آپ کی طبیعت بھی ہے بشری تقاضہ ہے فَإِذَا فَاکَمَنَا پَاسِذَا جب مسہ پہنچتی ہے چھوٹی ہے الانسانہ انسان کو درن کوئی تکلیف تو انسان کیا کرتا ہے اللہ فرما رہے دَعَانَا پھر یہ دعائیں کرتا ہے گڑ گڑا کر ہم ہمارے پاس دعائیں کرتا ہے سُمَّا پھر اِذَا جَبْ خَوَّلْنَا ہو ہم عطا کر دیتے ہیں اس کو نعمتا نعمت منہ اپنی جناب سے تو ہم پتے کیا کہتے ہیں اگلا جملہ قَالَا تو انسان کہنے لگتا ہے اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى عِلْم اِنَّمَا دَرْأَصَل اُوْتِتُهُ مُجھے دیا گیا ہے یہ الَا عِلْمِن میرے علم کی وجہ سے ہم بھی عموماً کہتے ہیں یار بڑی مشکل میں فس گئے تھے لیکن بس نا دو چار دوست تھے انہوں نے مشکل سے نکال دیا بس جو مال اسباب پڑا تھا اس نے یہ کام آ گیا تو نہیں اللہ فرما رہا ہے یہ نہ کہا کرو مال بھی میرا دیا ہوا ہے تمہاری پی آر بھی میری دی ہوئی ہے اثر و رخصوخ بھی تمہارے میری جناب سے ہیں اتنا کہا کرو یہ میرے اللہ کا فضل ہوا ہے یہ ہماری بھی تربیت کے لیے تو انسان کہنے لگتا ہے یہ نعمت مجھے دی گئی ہے الَا عِلْمِن اپنے علم اور فضل کے باعث اللہ فرما رہا ہے اے غافل اتنی میری آسانی دینے کے بعد غافل نہ ہو بلہی فتنہ تن یہ تو تمہاری مشکل سے نکل جانا فتنہ یہ ہماری طرف سے تمہیں آزمائش تھا تمہیں پیسے دیئے گئے تھے اچھا سٹیٹس دیا گیا تھا یہ تمہاری آزمائش کے لیے تھا جس کو نہیں دیا گیا تھا یہ بھی آزمائش کے لیے تھا کہ جس کو دیا گیا ہے یہ اپنی اوقات میں رہتا ہے یا نہیں اور جس کو نہیں دیا گیا یہ برے سورسز اختیار کرتا ہے یا نہیں تو ہر بندہ آزمائش میں اہلِ علم بھی آزمائش میں جاہل بھی آزمائش میں اہلِ سروت بھی آزمائش میں غریب بھی آزمائش میں اللہ آزمار ہے ہارے کو ماملہ یہ نہیں ہے کہ تیرے علم کی بدولت تیری کشہدگیاں کر دی گئی ہیں لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ یہی جملہ گزشتہ قوموں نے بھی کہا تھا بھئی ہم بہت بڑے ہیں قوم آدھ اور سمود نے کہا ہمارے جیسا کوئی خوبصورت بھی ہے منکرین نے تو قد کالہا اللہ فرما رہا ہے ہسٹوریکلی ذرا یہ بھی دیکھو قد تیکی کالہا اسی طرح کے جملے کہے تھے اللہ ذینہ ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وہ بھی اسی طرح کے ڈینگیں مارتے تھے فما اغنا انہم جب ہم نے ان کو پکڑا تو فما اغنا انہم تو نا فائدہ پہنچایا انہیں ما کانو یک سبون جو انہوں نے مال و دولت کمایا تھا اس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا فا اصحابہم پس ان کو پھر پہنچا یا نتیجہ بھگتنا پڑا سیئے آتو ما کسبو ان برے عمال کا جو انہوں نے کیے تھے ان کو ان کا عذاب اور نتیجہ بھگتنا پڑا واللہ ذین ظلمو اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے من ہا اولائے ان لوگوں میں سے سیسیبوہم سین جہاں بھی فیل کے اوپر آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے نیئر فیوچر ان قریب سیسیبوہم ان قریب انہیں پہنچے گا سیئے آتو ما کا سبو ان کے برے عمال کا نتیجہ جو انہوں نے کمائے وماہم بے موجزین یہ ایک بڑانا تاکمانا جملہ ہے دھمکی والا اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا میں تیس مار خان بھی اگر ہونا وماہم بے معاجزین یہ مجھے آجز نہیں کر سکتے وماہم بے معاجزین یہ ایسے ہیں جو ہمیں آجز نہیں کر سکتے اولا آخری آیت یہ ہے صاحب سروت لوگ اور غریب لوگ اہل مکہ مشرقین اور کفار غریب مسلمانوں کو تانے دیتے تھے اور وہ اپنی جو مال و دولت تھا اس کو اپنی فلاہ اور کامیابی کا میار سمیتے تھے اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس مال کا ہونا یہ تمہاری کامیابی کا میار نہیں ہے اور کسی کے پاس مال کا نہ ہونا یہ اس کی ناکامی کا میار نہیں ہے اولم یعلمو کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یب سوتو بسیط فرماتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور رزقا رزقو لمنی شاہ جس کے لئے چاہتا ہے و یقدر اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یہ میار نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے اللہ راضی ہو یہ میار نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اللہ نراض ہو یہ میار نہیں ہے انہ فی ذالکا لآیات لکومی یومنون انہ یقین جانو اللہ فرما رہا ہے انہ یقین جانو فی ذالکا اس رزق کی پوری تقسیم میں لآیاتن نشانیاں ہیں لکومن ان لوگوں کے لئے یومنون جو ایمان رکھتے ہیں تو یہ پورے کا پورا جو موضوع ہے اس کا یہ ایمان بالاخرت ہے اور جو مشرقین اور ظالم ہیں ان کا برا انجام ہے اب یہ باون نمبر آئے تک اس کے پانچ رکو مکمل ہو گئے اس کے آٹھ رکو ہیں اب اگلے رکو اس طرف مڑ رہے ہیں جہاں پر زمر کا تذکرہ ہے اب وہ زمر ابھی آنے ہیں کہ ان کا انجام کیسا ہوگا ایک اہل ایمان اور ایک دوسرے گویا کہ اگلے تین رکو بھی ایمان بالاخرت کے موضوع پر ہی سورہ زمر کے مشتمل ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت پر اس کے تمام مشتملات کے مطابق ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ اللہ البلاب